جی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح برے والا کی عوام میں بھی جو ہے تبدیلی سرکار کے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے پریشانی کے صورتے حال کی طرح جا رہے ہیں ہر سال ایک تبدیلی کا سال آتا ہے لیکن کوئی بھی سال میں تبدیلی نہیں آرہی پہلے سال سے لے کر دوسرا سال دوسرے سے تیسرا سال جو ہے دو ہزار بیس جو اب سورت رو ہوا ہے وہ بھی گیس بجلی آٹے کی میں گھائی سے شروع ہوا ہے اور یہ افسوسناک پہلو ہے جسے عوام میں اس طرح بھی حالیت پائی جاتی ہے اور بڑے ہی وہ عوام بھی رشانہ بھی مقلع ہے یہاں میں آپ کو کچھ شہریوں سے بات کرواتا جلوں گا کہ وہ اس اسلحے میں کیا کہنا جائے جی آپ بتائیں گے کہ جو نیا سالہ اسلحے میں کیا آپ نے محسوس کیا ہے تبدیلی کے معاملے میں ماشاءاللہ دو ہزار بیس شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب گئے لیکن پچھلی قوم جو اب چل رہی ہے اس نے ایسا بم گرایا ہے جس کی وجہ سے عوام کی چھکیں نکل گئی ہیں آٹا مہنگا بجلی مہنگی کٹول مہنگا گیس مہنگا پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں گریب عوام کے ساتھ گریب عوام کو ایک ٹائم کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے ایک چھنہ مشکل ہو گیا پچھے بھوکھیں مر رہے ہیں برا حال ہے بیانکہ دھا رہے ہیں یہ پسند کیا بنیا یہ قومت پسند جن لوگوں کو گریبوں کو کہتی تھی ہم گریب نہیں چھوڑیں گے تو ان گریب نہیں چھوڑ رہے کہ سب گریب کو مار کی اڑیں گے کہ امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں گریب گریب بربال ہو گئے ہیں بچانے کسی کو بچانے رہنے کے جنگہ رہ گئی ہے لکھانے کے جنگہ رہ گئی ہے کوئی ایسا مسئلہ مسئلہ نہیں ہے جسے گریب وہاں اپنا واقت بربال کر سکیں اب مجھے نظر نہیں آتا اس ملک کوئی ایسا بچا لیں گے ایسے قومت آئی ہے سارا ملک بربال کا کیا حدیعہ ہے بتا نہیں کیا کریں گے کیا بنے گا سوائے ایک ہی دیکھتے ہیں اس کو پورٹل ہو اس کو مار دو اس کو پورٹل ہو یہ لے لیں گے وہ لے لیں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ ضرور آنے چاہیے تاکہ عوام میں یہ بھوک پیاس اور بجلی کے بامبا اور گیس کے یہ ساری چیزیں جو ہیں رکوائے جائیں اور عوام کو رلیف دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے زندگی بسر کا سکیں ایک اور شہری سے میں بات کر رہا کراتا جاؤں گا اس اس لئے میں وہ کیا کہنا چاہیے جی آپ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ ان کا رحمات جینج نہ ہو گئی وہ اپنی اچھی اور پوزیٹیو سوچ نہ رکھتا ہو آج اگر سکول میں دیکھ لیں تو حالت ناقابل برداشت ہے روڈز پر آ جائیں تو ٹریفک اتنی ہے کہ بندیاں پریشان ہو جاتا ہے ایک عام آدمی حسبتالوں میں جلے جائیں تو حال وہی کا وہی ہے تبدیلی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں گئی ہے اس حصلے میں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے روڈز ہیں دوسری چیزیں ہیں ساری وہ تو ہوتی رہیں گی لیکن کم از کم جو میں گئی ہے آٹا ہے گیس ہے اور بجلی ہے بنیادی ضروریت ہے وہ تو کم از کم کنٹرول میں ہونے چاہیے جی